اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایعاوک نعبدو و ایعاوک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین حضرت آیت اللہ العظمات جوادی عاملی حفظ اللہ کی تفسیر تسلیم کا سلسلہ آغاز کیا گیا ہے اور اس سلسلے کا آج دوسرا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سور مبارک الحمد کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آئے کریمہ ایک سو چودہ بار نازل ہو چکی ہے اور ایسا نہیں کہ رسول خدا نے یہ آیت ایک بار نازل ہوئی اور اور رسول خدا کو حکم دیا گیا ہو کہ اس آیت کو آپ ہر سورے کی ابتدا میں قرار دیا جائے نہیں بلکہ یہ آیت ایک سو چودہ بار نازل ہو چکی ہے اور کتاب نور ثقلین کی ایک روایت کے مطابق ہے نوزول واہی کے زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا نوزول ہونا یہ نشانی تھی کہ پرانا سورہ پچھلا سورہ اختتام پذیر ہو چکا ہے اور اب نیا سورے کا آغاز ہوگا اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کا مقرر نزول اس بات کی نشاندئی کر رہا ہے کہ اگرچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ اینن اور اگزیکلی ہر سورے کے ابتدا میں تقرار ہو رہے ہیں اور ایک جیسے ہیں لیکن ہر سورے کے بسم اللہ کا ایک الگ معنی ہے جو دوسرے سورے کے بسم اللہ سے پلکل ہی مختلف ہے جسے علمی استلاح میں مشترک لفظی کہا جاتا ہے یعنی جہاں پر لفظ ایک ہی ہو ورڈنگ ایک ہی ہے لیکن معانی مختلف استعمال کیے گئے اسی طرح یہاں پر بھی بسم اللہ کے ورڈنگ اور الفاظ ایک ہی ہے لیکن ہر سورے میں بسم اللہ کا الگ معنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہر سورے کا حصہ ہے اور اس سورے کے اندر موجود مزامین اور معارف کی طرف نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کوئی ایک بورڈ کی معنی ہے جو اس سورے کے اندر جو مزامین بیان کیے گئے ہیں جو معارف بیان کیے گئے اس کی طرف نشاندہی کیا کر رہا ہوتا ہے اور کیونکہ ہر سورے کے اندر موجود معارف دوسرے سورے کے موجود معارف سے مختلف ہوا کرتے ہیں لہٰذا ہر سورے کا بسم اللہ کا معنی بھی دوسرے سورے کے بسم اللہ سے الگ ہوا کرتا ہے اور ہر سورے میں علوہیت کے مختلف شعون اور مراتب رحمانیت کے مختلف مراتب رحیمیت کے مختلف درجات اور مراتب کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے لہٰذا اگر کسی سورے میں خدا کے محر اور عطوفت کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں پر رحمانیت سے مراد اللہ کے جمال صفت جمال الہی کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اور اگر کسی سورے میں قہر اور غضب اور انتقامِ الٰہی کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہاں پر رحمانیت سے مراد جلالِ الٰہی ہوا کر دی ہے لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کا معنی ہر سورے کے حوالے سے مختلف ہوا کرتا ہے اور پشلے درست میں آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ اگر کسی کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے تو یا تو وہ کام نیک نہیں ہوگا یا کام کو بجا لانے والا شخص نیک نہیں ہوگا کیونکہ ابتر وہ شخص نہیں جو منقطر نسل ہو صرف وہ شخص نہیں جو منقطر نسل ہو جس کی اولاد نہ ہو بلکہ حقیقی ابتر تو وہ ہے جو اپنے مقصد و مقصود سے کٹا ہوا ہو اپنے مقصد و مقصود تک محلوم ہو اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو قدعان مطالع نے قرآن مجید نے ہر وہ کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو اللہ کے نام سے نہ ہو اسے ابتر قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ کام جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے جو اللہ کے نام سے آغاز نہ ہو وہ کام ابتر ہے اس کی پیچھے کیا وجہ ہے قرآن مجید اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ دوام اور بقا ذات خداوندی سے مختص ہے سورہ الرحمن کی چپیسی و ستہائیسی آیت ہر چیز فانی ہے ہر چیز ختم ہو جائے گی ہلاک ہو جائے گی ہاں اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ وجہ اللہ ہے سورہ قصص کی ایٹی ایٹ نمبر کی آیت ہر چیز ہلاک ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی ہاں اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ وجہ اللہ ہے اللہ کا وجہ ہے خدا ہے جو صرف اور صرف وہی ہی ذات باقی اور دوام اس کے اندر مختص ہے وہی ذات ہمیشہ باقی رہے گی اور خدا کے بغیر نہ تو فیل باقی رہے گا نہ تو فائل باقی رہے گا نہ کام باقی رہے گا خدا کے بغیر نہ کام کو بجا لانے والا شخص واقع رہے گا اور قرآن مجید باقا اور دوام کو ذاتِ الٰہی سے مختص ہونے کی وجہ اور راز کو بیان کر رہا ہے کہ نیک کام اگر جاودانہ ہے اور باطل کام اگر فانی اور ہلاک ہے ایسا نہیں کہ باطل کام فانی اور ہلاک پہلے موجود ہو بعد میں فانی ہو جائے بعد میں ہلاک ہو جائے بعد میں ختم ہو جائے نہیں فانی کام باطل کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہوا وہ شروع سے ہی باطل ہے شروع سے ہی ہلاک ہے وہ شروع سے ہی ختم ہے وہ شروع سے ہی عدم کی وعدی میں ہے تو ماسو اللہ اور خدا باقی ہے اور ہر وہ کام جو خدا کے نام سے آغاز ہو ہر وہ چیز جو خدا کے لیے کی جائے ہر وہ کام جو خدا کے لیے کیا جائے وہ باقی ہے وہ دوام رکھے گا اسی طرح زمین اور آسمان جنگل اور سہرہ بہر رو بہر جس کو ہم مستقل طور پر دیکھ رہے ہوتے جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ شاید یہ تو مستقل ہے ان کا دوام اور بقا بھی مستقل ہے نہیں یہ خدا کے فیض وجود دینے کی وجہ سے خدا کے فیض وجود اتائے وجود کی وجہ سے موجود ہے ورنہ یہ بھی موجود نہ ہوتے یہ بھی مستقل نہیں کوئی چیز مستقل نہیں یہ مضبوط محکم پہاڑ بھی مستقل نہیں یہ جنگل اور سہرہ بھی مستقل نہیں یہ آسمان اور زمین بھی مستقل نہیں ہر چیز کو خدا نے وجود دیا ہے ہر چیز کو خدا بقا دے رہا ہے ہر وہ چیز جو خدا کے لیے ہو خدا کے ساتھ ہو خدا کے نام سے جس کام کو آغاز دیا جائے وہ باقی ہے اور قرآن کریم مثال بیان فرما رہا ہے کہ وہ کام جو خدا کے لیے نہ ہو ما سواللہ ہو ہر وہ کام حلاق ہو جائے گا سورہ نور کی تھری نائن نمبر کی آیت جس میں ارشاد باری تعالی یہ ہو رہا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِیَةٍ يَحْسَبُهُ الذَّمْعَانَ مَاعَا حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئَا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيءُ الْحِسَابَ وہ بیابان سے گزرنے والا تشنہ لب آدمی سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے اور اس سراب کی تلاش میں نکل جاتا ہے اور جتنا زیادہ سراب کی تلاش کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ پانی سے دور ہوتا جاتا ہے یہ شخص وہ کافر کی طرح ہے وہ کافر اس سراب کے مانے تھے جس نے اپنی پوری زندگی باطل کی سراب کے پیچھے لگا دی اور جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تب وہ جان جاتا ہے کہ اس کے زندگی کی جتنے بھی عامال و کردار اس نے انجام دیا تھے وہ سب برباد ہو گئے اور ان میں سے کسی کو بھی بقا کا شرف حاصل نہیں ہوا ایسا نہیں کہ موت کے وقت اس کے عامال ادم ہو گئے اس کے عامال فانی ہو گئے نہیں اس کے عامال شروع سے ہی فانی تھے اس کے عامال شروع سے ہی ختم تھے اس کے عامال شروع سے ہی حلاکت میں تھے اسی طرح دوسری مثال سور فرقان کی 23 نمبر کے آیت وَقَادِمْنَا عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا حبائی منصور یعنی وہ چیزیں جس کو ہوا میں اُرا دیا جائے اور ہوا میں اُڑ کر وہ اپنی شکل و صورت کھو بیٹے اور ہوا میں اُڑ کر شکل و صورت کھو بیٹنے کے بعد وہ چیز گم ہو جاتی ہے تو گناہگاروں کے عامال کو قرآن کریم حبائی منصور کے عنوان سے یاد فرما رہا ہے کہ وہ ذرات کے مانند ہے جس کو ہوا میں اُرا دیا ہے اور وہ گم ہو گئے اور جیسے ہی اس چیز کی شکل و صورت باقی نہ رہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے عامال بقا سے متصل نہیں تھے لہٰذا ان کے عامال حبائی منصور بن کے رہے گئے ان کے عامال ختم ہو گئے دیسی مثال سورہ بقرہ کی 264 نمبر کی آیت جس کی اندر انشایت خود آمدیوں ہو رہا ہے یا ایوها الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذا کالذی ینفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثلوه کمثل صفوان علیه تراب فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ سَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْئٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ مبدع اور مار کے منکروں کے عامال اس لغزہ پھتر کے مانند ہے جس کے اوپر مٹی کے قریت جمی ہوئی ہے اور بارش کے موٹے قطرے جب اس پر گرتے ہیں تو ایک ہی لمحے میں اسے ایسے دھو ڈھالتے ہیں کہ وہ پھتر روشن اور صاف بن جاتا ہے وہ جو اپنے کاموں کو ابتر ہونے کے بارے میں اس دنیا میں اپنے کاموں کو ابتر ہونے کو نہیں جان سکتے اس تیرانداز کی مانند ہے جو رات کی تاریخی میں حدف کا نشانہ لیتا ہے اور یہ سمجھ کر کہ اس کا تیر نشانے پر لگ گیا ہے خوش ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی سورج پر آمد ہوتا ہے اور دن کی روشنی ظاہر ہوتی ہے اس سے پتا چلتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تیر نشانے پر نہیں لگا اور اس کا کام مقصد تک نہیں پہنچا قیامت کا دن جو کہ حق کے ظہور کا دن ہے اس دن حق ظاہر ہو جائے گا سب کے لئے حق ظاہر ہو جائے گا وہ باطل کاموں کا اپنے مقصد تک نہ پہنچنے کو سب پر ظاہر ہو جائے گا سب دیکھ لیں گے کیونکہ باطل کام ان کے مقصد تک نہیں پہنچ سکے لہٰذا یہاں تک ہم نے جان لیا کہ ہر وہ کام ہر وہ کام جو اللہ سے متمسک نہ ہو جو اللہ سے متصل نہ ہو وہ کام ابھی یعنی ابھی ابتر ہے وہ کام ابھی فانی ہے ابھی ہلاک ہے وہ کام ابھی آدم کی وادی میں ہے اور وہ کام جو خدا کے لئے ہو وہ اسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھنا یہ امام عسکری علیہ السلام کے ایک روایت کے مطابق ایک مومن کی نشانیوں میں سے جہاں پر امام علیہ السلام مومن کی پانچ نشانیاں گنوا رہے وہاں پر ایک نشانی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز میں پڑھنا ہے اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اربین کی زیارت ہے یہ وہ ایام ہیں جہاں ہم اسی موقع پر ہی پچھلے سال ہم اور آپ اربین کی تیاریاں کیا کرتے تھے یا تو پھر نجف و کربلا میں موجود ہوا کرتے تھے اور اس سال ہم سے کے نعمت چھن چکی ہے اس سال ہم محروم ہیں اب الاحرار کی حدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں سلام پیش کریں یہ کتنی عظیم نعمت جس کی قدر قیمت کو نہ جانا یہ عظیم نعمت ہم سے چھن چکی ہے یہ اربین صرف امام حسین علیہ السلام کا اربین نہیں یہ علی اکبر کا بھی اربین ہے علی ایسکر کا بھی اربین ہے یہ انو محمد کا بھی اربین ہے یہ قاسم کا بھی اربین ہے یہ عباس کا بھی اربین ہے مروان ابن حکم کہتا ہے کہ واقعے کربلا کے بعد ایک دن میں قبرستان بقی کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی آئی اور آنے کے بعد خود کو فاطمہ زہرہ کی قبر پر گرا دیا اور کہنے لگی یہ فاطمہ زہرہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی ہوں مروان ابن حکم کہتا ہے کہ میں نے پوچھا یہ سیاہ پوش بی بی کون ہے کہا دجھے نہیں معلوم یہ علی کی بیوہ عباس کی ماں ام البنین ہے خدا نے جنہیں چار بیٹے عطا کیے تھے جنہیں عرب کی عورتیں فخر سے ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں پکارتی تھی لیکن ہائے کربلا کے واقعے کے بعد ام البنین نے عرب کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا اے عرب کی عورتوں اب مجھے ام البنین مت کہنا کیونکہ وہ بیٹے ہی کہاں رہے جس کی والا سے میں ام البنین کہلاتی تھی مروان ابن حکم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ام البنین آئی اور آننے کے بعد خود کو فاطمہ زہرہ کی قبر پر گرا دیا اور کہنے لگی اے فاطمہ زہرہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسہ دینے آئی پھر ایک مرتبہ ملبنین کھڑی ہوتی ہے کربلا کا رخ کرتی ہے اور کہتی ہے اے عباس دنیا میرے پاس آ کر تیرا پرسہ دیتی ہے اور کہتی ہے اے عباس کی ماں تیرے بیٹے کے مارے جانے کا پرسہ لے لے لیکن ہائے عباس مجھے یقین نہیں آتا کون ہے جو میرے شیر جیسے بیٹے کو مار سکے نہیں اب تک کوئی پیدا نہ ہوا لیکن ہائے عباس مجھے یقین بھی آ جاتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ سکینہ کو تماشے مارے گئے زینب کی چادر شینی گئی ہاں اگر عباس زندہ ہوتے تو نہ زینب کی چادر شینی جاتی نہ سکینہ کو تماشے مارے جاتے بارالہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما بارالہ ہمیں نیک بننے اور نیک اعمال کو خدا کیلئے انجام دینے کی توفیق انعیت فرما غفر اللہ لنا و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ